بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو کیا بتانے والے ہیں یہاں پوچھا گیا جی پیج نمبر 28 کے اوپر grammar skills and reinforcement grammar کی مہارتیں اور جو help آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے تو سب سے پہلے ہے common gender gender میں پہلے ہم پڑ چکے ہیں masculine اور feminine یعنی کہ male اور female تو common gender کیا ہوتا ہے some nouns refer to both male and female کچھ نون ایسے ہوتے ہیں جو male اور female مذکر اور موننس دونوں کا حوالہ دیتے ہیں such nouns are called common gender ان کو common gender کہتے ہیں like جیسے کہ cousin تو cousin لڑکے لڑکی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے baby لڑکے لڑکی دونوں کے لیے teacher doctor student and friend تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ مذکر اور موننس male اور female لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں common gender تو اگلی ایکٹیوٹی ہے rewrite the following sentences by changing the gender of the underlined words تو نیچے sentences دیئے گئے ہیں ان میں جو gender ہیں ان کو underline کیا گیا ہے تو ان کو change اپنے کرنا ہے circle and write the common gender in the given column اور جو بھی common gender یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے اس کو ساتھ جو column دیا گیا اس میں لکھنا ہے تو نمبر one the woman in black suit is my class teacher کالے سوٹ والی جو ہاتون ہے وہ میری class teacher ہے تو اس کو وومن کو انڈرلائن کریں گے اور common gender ہے چونکہ یہ اس کو اس میں لکھیں گے common gender والے column میں لکھیں گے تو the man in black suit is my class teacher یہ اس کا آنسر ہوگا یعنی کہ ہم نے وومن کو من میں تبدیل کر دیا نمبر two my niece lived with her parents in lahore میری بتی جی اپنے والدان کے ساتھ lahore میں رہتی ہے تو نیس کو انڈرلائن کیا گیا ہے تو اس کو آپ لکھیں گے common gender والے column میں اور نیچے اس کا جو sentence ہے change کریں گے نیس کو change کریں گے اس کا gender change کریں گے تو یقیناً یہ nephew ہے تو nephew لکھے آپ اس کو پورا کریں گے نمبر three the baby was crying in his mother's lap بچہ اپنی ماں کی گود میں چیخ رہا تھا تو mother common gender ہے اس کو خانے میں لکھیں گے اور ساتھ نیچے فکر ہے کہ مدر کی جگہ فادر آ جائے گا اگلا فکر ہے the author of this book is my friend اس کہانی کا آثر میرا دوست ہے تو آثر جو انہوں انڈرلائن ہوا اس کو common gender میں لکھیں گے اور نیچے sentence کو change کریں گے آثر کا gender change کریں گے آثر سے ہو جائے گا authores نمبر five the king was in a meeting with his ministers بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ میٹنگ میں تھا تو king کی جگہ کوئی نہ آ جائے گا اور نیچے آپ rewrite کریں گے sentence کو آگیا آگیا جی compound words such words are made up of two words compound words وہ words ہوتے ہیں some words are made up of two words کچھ words ایسے ہوتے ہیں جو کہ دو words سے ملکے بنتے ہیں like ink pot تو دو لفظ ہیں ink علیدہ pot علیدہ سیاہی کی دوات تو اس کو کٹھے ہم انک پارٹ لکھتے ہیں black board اس کو علیدہ نہیں لکھتے کٹھے جوڑ کے لکھتے ہیں playground اس کو بھی جوڑ کے لکھتے ہیں حالانکہ یہ دو دو ورڈ ہیں تو دو دو ملکے ایک ایک ورڈ بناتے ہیں such words are called compound words ایسے words کو compound words کہتے ہیں match the falling words to make a compound word تو یہ کچھ ورڈ دیئے گئے ہیں right اور left دو کالم میں تو دونوں سے ایک ایک compound word بنے گا تو یہ آپ بنائیں گے snow, water, news, air اور plane, bird, fall اور paper تو ادھر سے ادھر غور کریں اور دیکھ کے تو جو compound word بنتا ہے اس کو کٹھے لکھیں note, life, star, ear, boat, ring, book, fish اگلے پیچ میں چلتے ہیں اگلے پیچ میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے homophones homophones کیا ہوتے ہیں the words which are same in pronunciation وہ الفاظ جو اپنی سوت میں آواز میں pronunciation میں بولنے میں ایک جیسے ہیں but different in meaning لیکن meaning میں مطلب میں مختلف ہیں and spelling اور اپنے ہجوں میں spelling میں بھی مختلف ہیں اور card homophones ان کو homophones کہتے ہیں ایسے الفاظ جو سننے میں آواز میں ایک جیسے ہیں لیکن اپنے مطلب میں اور اپنے spelling میں different ہیں ان کو ہم homophones کہتے ہیں like جیسے کہ two2 two2 دونوں کی آواز ایک دونوں کی spelling ایک different اور دونوں کی meaning ہے وہ بھی different t i l tail اور t i l e tail t i l tail کہانی t i l tail دم t i l e tail کہانی دونوں کی sound ایک جیسی سوت ایک جیسی لیکن meaning اور ان کے جو spelling ہے وہ different تو یہ آگے ایکٹیوٹی دی گئی ہے fill in the blanks with correct words circle and write the noun in the given column تو did you write this fairy dash by yourself تو اگر آپ کو یہ مطلب آتا ہوگا t i l e tail کہ یہ کہانی کو کہتے ہیں t i l tail دون کو کہتے ہیں تو یقین ان آپ جواب لکھ لیں گے تو یہاں پہ fairy tale یعنی جنوں پریوں کی کہانی یہ آئے گا t i l e tail front two dash are occupied by the children پہلی والی دو کتاریں بال رکھی ہیں تو rose اور rose r o s e rose گلاب کا پھول ہوتا ہے r o w s rose کتاریں ہوتی ہیں تو یہی یہاں پہ آئے گا number three i have a dash of black shoes p i r pair p w r pair تو p i r pair جو ہے نا یہ بلائے گا جوڑا number four i can dash a ship on the dash s w e s e a s w e s e a تو دونوں c لکھے ہوں ہیں i can see میں دیکھ سکتا ہوں تو یہاں پہ آئے گا s w e i can see a ship on the dash تو کہاں دیکھ سکتا ہوں سمندر میں تو یہاں s e s e آئے گا number five a dash peacock has colorful feathers ایک dash peacock جو ہوتا ہے اس کے colorful feathers ہوتے ہیں رنگین پار ہوتے ہیں m a l e mail مذکر یعنی جو mail ہوتا ہے اور m a i l mail یہ dark کو کہتے ہیں تو یہاں پہ m a l e mail آئے گا number six when did you first dash him تم پہلی دفعہ اس سے کہاں ملے تو یہ m w e t meet جو ہوتا ہے یہ ملنے والا ہوتا ہے m e a t meet جو ہوتا ہے وہ گوشت ہوتا ہے تو next verb یعنی fail a verb is a word that describes an action ایک verb ایک ایسا word ہوتا ہے جو کسی action کو کسی عمل کو بیان کرتا ہے or state of being یا کچھ ہونے کو ظاہر کرتا ہے like eat کھانا swim تیرنا and write اور لکھنا itc تو read the following sentences the result sentences کو پڑھیں number one احمد is driving a car احمد گاڑی چلا رہا ہے number two he is a brilliant student وہ ایک ذہین طالب علم ہے number three she lives in lahore وہ lahore میں رہتی ہے number four the toys are on the table کھلونے میز پر ہیں number three often box at sentrangers میرا کتہ اکثر اجنبیوں پر بھونگتا ہے تو آپ نے nouns جو ہیں جو کسی شخص چیز جگہ جانور کے نام ہیں ان کو آپ نے circle کرنا ہے اور جو verb ہیں یعنی action words ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے underline اور ساتھ آگے لکھنا بھی ہے number two the old man is carrying a stick بڑا آدمی ایک stick چھڑی لے اٹھائے اٹھائے ہوئے جا رہا ہے number three he cleans his bicycle every week ہر ہفتے وہ اپنی سائیکل کو صاف کرتا ہے number four my father brought me a new football میرے والد صاح میرے لیے نیا football لے کر آئے number five I heard a loud dies میں نے انچا شور سنا تو اس کو اب غور سے دیکھ کے تو underline اور سرکل کریں اور ساتھ اس کو fill کریں اگلے پیچ پہ چلتے ہیں یہ number four ہے choose android the action verbs that convey the same meaning as the verbs given in table table میں دیئے گئے ہیں words اور اوپر یہ لکھے گئے ہیں تو جو same meaning دیتے ہیں وہ آگے آپ نے لکھ رہے ہیں یعنی یہ اوپر لکھا ہوا ہے remain میں meaning بول دیتا ہوں remain کا مطلب رہنا cry چیخنا stare گھورنا catch پکڑنا praise تعریف کرنا show دکھانا buy خریدنا praise دوبارہ سے آگیا تعریف کرنا talk بولنا think سوچنا تو ان کے meaning جو نیچے والوں سے ملتے ہیں وہ ان کے آگے لکھنے ہیں تو stay ٹھہرنا sob خچکیاں لینا glare چمکنا admire تعریف کرنا grab چھیننا display نمائش کرنا ظاہر کرنا purchase خریدنا speak بولنا consider غور کرنا جی آگے یہ ایک special چیز ہے یہ being verbs غور سے آپ نے سمجھ آپ کو سمجھ جا جائے گا یہ being verbs کیا ہوتے ہیں being verbs are the verbs that express the state of being being verbs وہ ہوتے ہیں جو ہونے کی جو حالت جو چیز جس حالت میں ہو رہی ہوتی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ noun کے حوالے سے یا pronoun کے حوالے سے ہوتے ہیں like is was it is جیسے کہ is یا was تو یہ is بھی ہے is are am was were یہ وغیرہ will be shall be یہ سارے ہوتے ہیں for he she it and singular nouns he کے لیے she کے لیے it کے لیے اور singular nouns کے لیے یعنی کوئی بھی singular احمد آلیہ child kid boy we use being verbs of is ہم is کا استعمال کرتے ہیں he she اور singular کے لیے ہم is کا استعمال کرتے ہیں and was اور was کا استعمال کرتے ہیں for we they you and plural nouns we you they اور plural nouns کے لیے ہم r کا اور war کا استعمال کرتے ہیں اور i کے لیے ہم am کا use کرتے ہیں یا پھر was کا use کرتے ہیں being verb will be used for all cases اور تمام cases کے لیے will be کا استعمال کرتے ہیں future time میں تو آپ یقیناً سمجھ گے ہوں گے کہ he she it اور singular کے is اور are is is اور was کا استعمال کرتے ہیں he she it اور singular کے لیے is اور was you they we you they اور plural کے لیے r اور were i کے لیے am اور was تو اس کے مطابق ایکٹیوٹی ہے fill in the blanks by choosing the right option from the given being words number one اسلام آباد dash the capital of پاکستان آپ گھور کر کس کو fill کریں number two you dash my best friend number three i dash there at that time number four ahmad and his friends dash at the zoo number five the children dash on the swing number six she dash with her friend saturday number seven this man dash my neighbor number eight roses dash sweet smelling floors آخری پیجز کا helping verbs امدادی افعال helping verbs کیا ہوتے ہیں یہ ہم پڑھیں گے the verbs sorry having words having words یہ مجھے ذرا ویڈیو بناتے ہوئے تھوڑا یہ problem ہوئی having verbs has have and had والے جو words ہوتے ہم having verbs کہتے ہیں the verbs has have and had وہ verbs جن کے ساتھ has have and had used to express possession یہ milkiyet and ownership اس کا مطلب ہی کبزہ یا milkiyet کو ظاہر کرتے ہیں کوئی چیز کسی کی milkiyet ہے اس کے لئے has have and had use she has brown eyes اس کی بوری آنکھیں ہیں I had a fever last night مجھے کل رات بہار تھا وہی big house جیل کے پاس بڑا گار ہے تو کسی چیز کا milkiyet ہونے خیز خیز اور جب پاس ٹائم سنٹنسز آتے ہیں تو سب کے ساتھ head is used تمام cases میں head کا استعمال کرتے ہیں نمبر سکس ایکسرسائز filling the blanks by putting the correct having verb لگا کے تو یہاں پہ اس کو fill کریں نمبر one I dash a lot of work to do yesterday یہ بہتا غور کرنا اپنے کہ اس میں اپنے has کا استعمال کرنا ہے have کا یا had کا تو had ہمیشہ جو past sentences ہوں گے ماضی کے سنٹنسز فکر ان میں آئے گا I dash a lot work to do yesterday نمبر two look at this car it dash new tires نمبر three did you dash a shower this morning نمبر four I don't dash a time to visit the zoo نمبر five Pakistan dash the largest irrigation system of the world نمبر seven Amit dash a talking parrot number eight she dash long hair and beautiful eyes last exercise writing skills and reinforcement page number 32 کے اوپر ہے اور یہ ہمیں کہا گیا جناب کے number one write five sentences by using the given time expression time expression دیئے گئے ہیں تو ان سے five sentences بنائیں تو number one everyday everyday یعنی کہ ہر روز daily روزانہ دونوں میں فرق ہوتا ہے یہ اس کے فکرے بنائیں number three often sometimes sometimes بعض وقت never کبھی نہیں تو students یہاں پہ ہماری جو آج کی ویڈیو اس کا حاتمہ ہوتا ہے next unit number four food کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک اللہ حافظ